عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حکیم لکمان کا تذکرہ قرآن میں صورت لکمان میں آیا ہے یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حقایات ان سے منصوب ہیں ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دعا تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں یعنی ان کی حکمت کو میراج سمجھا جاتا ہے حکیم لکمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا حضرت لکمان کی مدہ اور سنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن پاک کی ایک صورت کا نام صورت لکمان رکھا گیا ہے محمد بن اسحاق صاحب نے ان کا نصب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ لکمان بن باعور بن بہور بن تارخ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کا کول ہے کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت لکمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی باست سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت دعوت علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتوہ دینا ترک کر دیا حضرت اکرمہ اور امام شمی کے سوا جمہور علماء کا یہی کول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہائیتی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد سالے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا حضرت لکمان حکیم اکل کے روشن اور رنگت کے سیاہ تھے زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن گئے بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے اسے معلوم نہ تھا کہ یہ لکمان ہیں اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا وہ آپ سے گارہ بنانے کا کام لیتا تھا ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باغ میں میوہ چننے بھیجا وہ سب میوہ چنن کر کھا گئے اور لکمان کا نام لے دیا آقا بہت غصیہ ہوا لکمان نے کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو تو بے شخص میں قابل سزا ہوں اور چوری معلوم کرنے کی ایک تجویز میں بتا دیتا ہوں اگر آپ اصل مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں تاجر نے پوچھا کہ یہ کس طرح لکمان نے عرض کیا آقا پانی میں لحسن کی پوٹھی ڈال کر اسے عبالیے اور وہ ابلہ ہوا گرم گرم پانی سب کو پلا کر حکم دیجئے کہ ایک گھنٹہ کھیت میں دھوڑے اس طرح کیا آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا ظاہر ہو جائے گا آقا نے کہا کہ یہ تجربہ تو آسان ہے اس نے فوراں لحسن منگوایا اور اس کا ابلہ ہوا پانی سب کو پلا کر دھوڑایا جب کیا کرنے لگے تو سوائے لکمان کے سب کے پیٹ سے میوہ نکلا آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور لکمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے نہ سمجھی سے جو آپ کو نہ پہچانا وہ میری خطا تھی یا اللہ اسے معاف کر دیجئے آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سبردھ ہے آپ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں جو چاہے کریں میں کچھ دخل نہ دوں گا اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ